بللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکی ویورز کیسے آپ میدہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں جو آج کیا ٹرینڈگ میں جو نیک لائن ہے جو آپ سے میں شیئر کرنے لگی ہوں پہلا سوٹ ہے جی یہ مسترڈ کلر کا ہے لیکن ویڈیو میں آپ کو یہ مسترڈ کلر نہیں لگے گا یہ ٹو پیس ہے یہ جگارٹ کا سوٹ ہے آپ دیکھیں نیک لائن اس طرح اس کا تیار کیا ہے نیک لائن جب رون چھے بھی ہم نے اس کا گلہ بنایا ہے اور دیکھیں اور تین اس کے اس طرح کٹ لگا کے تو ایک ایک بیڑز لگایا ہے یہ ڈیزائننگ آج کل بہت ہی این گلوں کی یہ دیکھ لیں رون گلہ بنایا ہے اور ساتھ دیکھیں اس کے کٹنگ کر کے یہ کٹھائی گلے کٹنگ کی ہے گول گلے کٹنگ کر کے فیوزر کے پیجے ہول اس سے کٹنگ کر کے اور کپڑ سے چپکا کے سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد وہ جو کپڑا ہے اندر والا اندر کی طرف فولڈ کر لئی ہے اور ساتھ بھی دیکھیں ایک ایک بیڑز لگا لیا کنارے پہ آزرا مجھے مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بنانے میں میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اور سلیپس کے آگے یہ دیکھیں لیس لگائی ہے لیس بھی اس طرح لگائی ہے کہ یہ گم لگا کے نیچے کی طرف کپڑا پہلے لیس لگائی ہے بارڈر کے آگے اوپر کپڑا لگا کے اسے اندر کی طرف فولڈ کر کے تو یہ دیکھیں سلائی لگا لیے مشین کی اور آپ یہ دیکھ لیں گول گلا بنا ہوئے اب اس کی اور لگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹھائی فیوزن کے اوپر یہ سارا پیٹرن کٹنگ کی ہے اس طرح کٹنگ کر کے پھر اوپر رکھ کے کپڑا ساری سلائی لگائی ہے اس کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اور کنارے پہ یہ دیکھیں بland 30 لگا لیے ٹھیک اور آپ دیکھیں سلیفز سلیفز کی آگے ہیں ہم نے لیس لگائی ہے لیس بھی اس طرح لگائی ہے کہ صرف اس طرح رکھ کے نہیں لگائی لیس ہم نے یہ دیکھیں گم سلائی سے جے دیکھیں لیس لگائی ہے اور اس کے جو چوانک ہے یہ دیکھیں شرٹ کے چوانک پہ اس طرح ہم نے یہ دیکھیں لیس لگائی ہے وہ بھی پلٹے کے ساتھ لیس لگا کے اور دے دکھیں اور کنارے پہ پھر یہ چوڑی لیس لگائیے دیکھ لیں جی ذرا مجھے ویڈیو بناتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے اور اب یہ دیکھ لیں یہ پوری شرٹ کی اوورال لکھ ابھی شرٹ کو میں نے پریس بھی کرنا ہے یہ ٹراؤزر ہے تانگ پہنچو بھیلا میں نے پین ٹراؤزر بنائیا اور جو کپڑے کے بارڈر میں جو پٹی تھی وہ میں نے اس کے بارڈر پہ لگا لیا ہے ٹراؤزر کے یہ دیکھ لیں ابھی شرٹ پریس کرنی ہے یہ بھی اور پورا سوٹ پریس کرنا ہے اور اس کے آگے اور جو ٹراؤزر ہے جو دیکھیں فرنٹ پہ میں نے بیلٹ بنائی ہے اور پیچھے جو دیکھ لیں میں نے لاسٹک لگا دیا ہاف اس کی بیلٹ ہے اور ہاف جو ہے اس کا میں نے لاسٹک ڈال دیا اس طرح تیار کیا گیا یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا گلہ تیار کیا گیا یہ آپ نے زیادہ ڈیپ آپ نے گلے کی جو ہے نا کٹنگ نہیں کرنی بورٹ گلہ بنا لیں جنہیں ہلکا سائز کا گول گلہ ہو کیونکہ یہ ڈیزائن کی اس سے زیادہ بڑا گلہ جو اچھا نہیں لگے گا سب سے پہلے اس کا گلہ بنایا ہے گلہ بنا کے تو بعد میں اس کے پیٹرن کٹنگ کر کے یہ والے فیوزن کے کپڑے کے ساتھ پیسٹ کی ہے اور پھر سلائی لگا کے اس پر اندر کی طرف ہولڈ کر کے تو ساری ہیم کر لی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ ہول بنائے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد درمیان میں یہ دیکھیں ٹسل لگا دی ہیں کنارے کے اوپر یہ بھی گلہ جو آج کار بہت ہی ٹرینڈنگ میں ہے یہ نیک لین جو بہت ہی فیمس ہے وہ لوگ آج کار جو بنا رہی ہیں سلیس کے آگے یہ دیکھیں جی لیس لگائی ہے وہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دیکھیں اندر کی طرف کپڑا لگا کے تو یہ اسے بنایا ٹھیک ہے چاک میں کچھ بھی نہیں لگایا یہ دیکھیں جی یہ کرنڈی کا سوٹ ہے اور اس کے نیچے جو دیکھیں بارڈر پہ بھی لیس لگائی ہے وہ بھی دیکھیں میں نے اسی طرح تیار کی ہے پینٹروز ہے بنایا میں نے کنارے پہ اس کے جو پانچے کو پر کٹ بنا دی ہیں اور یہ دیکھیں ہاف اس کی بیلٹ ہے اور یہ دیکھیں بیلٹ اور پیچھے اس کا بنے لاسٹک ڈال دی ہیں اور اب بھی دیکھیں اس کے دامن پہ اس کا جو بارڈر تھا اس کو سیڑی لیس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے اور اس کا جو گلہ وہ اس طرح بنایا گیا ہے سب سے پہلے دیکھیں گول گلہ بنایا گیا گول گلہ بنایا گیا تو پھر یہ بھلا جو حصہ ہے یہ لگ سے فیوزر کے اوپر اس کے پیٹرن کسی کٹنگ کر کے فیوزر کپڑے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے دبل کپڑا لگا کے تو اس کو سلائی لگا کے سیدھا کیا ہے پھر یہ دیکھیں جو گلہ اس کا پنایا گیا ہے اس کے بھی مگزی لگا کے تو اس سے بھی اندر کی طرف ہیم کی گئی ہے اور پھر یہ کارنر جو بیٹ کے ساتھ گلے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر لیے گئے ہیں یہ بھی گلہ جو ہے بہت این ہے آج آج کر یہ والا جو گلہ تھا اس کو ایک اس کا پورے کا پورا گلہ جو ہے یہ جو رونڈ جو بنائے گی ہیں یہ لگ لگ نہیں بنائے گئے اسے ایک پیٹرن کٹنگ کی ہے فیوزر پہ اور اندر کی طرف ایک کپڑے کے ساتھ پیسٹ کر کے تو اس طرح ساری سلائی لگا کے تو اس طرح پھر اندر کی طرف فولڈ کر کے اور سائیڈ پہ دیکھ ساری ہیم کی گئی ہے اور یہ جو ہے یہ لگ لگ اس کے جو پیٹرن کے پتیاں جو بنا کر لگ لگ لگائیں گئے ہیں چلے جو مید ہے کہ آپ کو یہ تینوں گلے بہت زیادہ اچھے لگے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ کھانا بنانا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن انسان سیکھی جاتا ہے لیکن جو کٹنگ اور سٹیچنگ ہے یہ لاتنی آنی چاہیے اللہ سب کو اپنے حبز و مان میں رکھیں آمین بہت ساری دوار کے ساتھ اللہ حافظ بہت ساری دوار کے ساتھ اللہ حافظ